آج کون سا قصہ سننا ہے؟ آج چار عورتوں کی بات ہوگی اور ان چاروں کے واقعات بڑے ہی عجیب و غریب ہیں کچھ نے تو ایسا مقام پایا کہ اکلیں حیران ہیں اور کچھ نے بہت کچھ پا کر بہت کچھ کھو دیا جی ہاں عجیب و غریب واقعات اور عبرت انگیز واقعات ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ جس کا نام تھا واہلا اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شر فاصل ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی وہ زوجہ تھی اور برسوں سے اللہ عز و عدل کے نبی کی صحبت سے سرفراز رہیں مگر اس کی بدنصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین اور بے عدبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپاگنڈا کرتی رہی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو ذرا غور کریں نبی کی بیوی ہیں مگر ایمان نہ ملا دوسری عورت واعلا یہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی تھی یہ بھی اللہ عز و عدل کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت اور صحبت سے برسوں سے فراز رہی مگر اس کے سر پر بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی بلکہ عمر بھکا ہی رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی جب قوم لوت پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش نازل ہونے لگی اس وقت حضرت لوت علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے وعیلہ بھی آپ کے ساتھ تھی آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں دریفتار ہو جائے گا چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے لیکن وعیلہ چونکہ منافق تھی اس نے بستی کی طرف دیکھ لیا تھا اور شہر کو اُلت پلٹ ہوتے میں دیکھ کر چلانے لگی حائرے میری قوم کہ زبان سے نکلنے ہی کی دیر تھی کہ ایک عذاب کا پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں دو انبیاء کی ازواج دو نبیوں کی بیویوں کے بارے میں آپ نے سنا ایمان نہ ملا کیونکہ نبیوں کی بے عدبی کی انہی کے ساتھ جس کو کہیں کہ بے وفائی کی اب دو اور عجیب واقعات سنتے ہیں آسیہ یہ فرعون کی زوجہ تھی ایک طرف غور کیجئے نبیوں کی بیویاں تھی اور یہ حضرت آسیہ جو ہیں یہ فرعون کی زوجہ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بترین دشمن تھا لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتا دیکھا تو ان کے دل میں بھی ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے بہت زیادہ مارہ عزد و کوپ کیا اور چوم میخہ کر دیا یعنی چار خونٹیوں میں آپ کو گھاڑ دیا حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہی کی کیلے ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانہ پانی بند کر دیا غور کیجئے ایک عورت ذات پر اس کے ہاتھ پیروں میں کیلے ٹھوک دی جائیں دھوپ میں رکھ دیا جائے سینے پر پتھر رکھ دیا جائے بارہ جائے پھر بھی صبر کیسا تھا پھر بھی ایمان پر عظم و استخلال کیسا تھا ان مسائب و شرائط کے باوجود آپ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فیرون کے کفر سے خدا عز و جل کی پناہ چاہی ہے میرے بیچے اس کامی بھائیوں آپ اللہ عز و جل سے جنت کی دعائیں مانگتی رہتیں اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل بھی ہو گئیں اور ابن کیسان کا کال ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا غور کیجئے اللہ کی قدرت کے کیسے نظارے ہیں نبیوں کا ساتھ ہو ایمان انہیں بھی نہیں ملتا جن کے نصیب میں ایمان نہیں ہوتا اس میں ماذا اللہ انبیاء کی صحبت کا اثر نہیں یہ میرے بیچے اس کامی بھائیوں بارش دیکھیں نا بارش آسمان سے برسے اگر زمین نرم ہو تو کھیت اور کھلیان کھل اٹھتے ہیں مہ کے پھول اٹھتے ہیں لیکن اگر زمین ہی گندگی والی ہو تو بارش برستی ہے تو وہ کیچڑ بن جایا کرتی ہے اس میں بارش کا قصور نہیں ہوتا انبیاء کا فیضان تو جاری ہے مگر نبی پاک علیہ السلام پر جب ایمان لائے محبت کی نگاہ سے میرے آقا کی زیارت کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بن گئے نبی پاک کو دیکھا مگر نفاق کی نگاہوں سے دیکھا کفر کی نگاہوں سے دیکھا تو رشتہ دار ہونے کے باوجود ابو جہل بن گیا تو اے میرے میچے اسلامی بھائیوں اس میں ہمیں ارلی بڑا درس ہے کہ ہمیں اپنی نسبتوں پر یقیناً ناز ہونا چاہیے مگر اس پر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعائیں بھی کرنی چاہیے التجائیں بھی کرنی چاہیے اور سرکار علیہ السلام سے سچی محبت ہمارے ایمان کا تقاضی بھی ہے اب چوتھی خاتون حضرت مریم مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر والد کے پیدا ہوئے چنانچہ ان کی قوم نے ان سے انتان کیا بد گمانیاں کی ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں مگر یہ سابر و شاکر رہیں اور اتنے بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی مدھو سنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا ان چاروں خواتین کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں فرمایا جس کی تلاوت بھی سنتے ہیں اور آئیے ترجمہ بھی سنتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفر امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئان و قیل ادخل النار مع الداخلین ترجمہ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کو مثال بنا دیا وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھی پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو وہ صالح بندے اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ وَدَرَبَ اللَّهُ مَتَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأةَ فِرْعَوْن اِذْ قَالَكُ رَبِّ بِبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ترجمہ اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا جب اس نے عرص کیا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ اللَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ترجمہ اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا جس نے اپنی پارسائی کے مقام کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روپ ہوں کی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی مٹی مٹی اسلامی بھائیوں اور بدری چل کے ناظرین اس عجیب و غریب واقعہ کو سن کر کیا سیخنے کو ملا وَاحِلَا اور وَاعِلَا دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئیں اور حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائیں کہ فرعون کے کفر سے بالکل مو موڑ لیا اور اس نے جتنے بھی مظالم کیے اس پر وہ ثابت قدم رہیں اللہ بجی اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کے فکر بھی عطا فرمائے اس کی قدر بھی نصیب فرمائے اور اگر کبھی کوئی مشکلیں آ جائیں تو اس پر ثابت قدری بھی رسیب فرمائے عجیب و غریب واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں پڑھتے رہیں ایمان تازہ کرتے رہیں انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور قرآن کا واقعہ لے کر حاضر ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو فیضان قرآن سے منور فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم قرآن ہے میرا رہان قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن قرآن قرآن